موسیقی اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں وہ کئی طرح کے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق میراس کا بھی ہے آج کی نششت میں اسی موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی کہ اسلام نے عورتوں کو میراس میں سے بھی حصہ دیلایا ہے اسلام سے پہلے کے جو دیان و مذاہب یا اور جو دوسری تحذیبیں تھیں ان تحذیبوں میں یہ چیز مفقود نظر آتی ہے ان کے یہاں عورتوں کو میراس میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ عورتوں ہی کو کیا بچوں میں سے بھی تمام بچوں کو نہیں کسی مذہب میں صرف بڑے بچے کو باپ کی پوری میراس کا حقدار بنائے گیا تھا چنانچہ رومن اور یونانی قانون میں عورتوں کو سرے سے میراس میں سے حصہ نہیں ملتا تھا میراس میں سے حصہ ملنا تو بہت دور کی بات ہے ان کے یہاں عورتوں کے لونڈی اور غلام تصور کیا جاتا تھا ان کو حقیر مخلوق مانا جاتا تھا ان کو کسی چیز کی ملکیت کا حق نہیں حاصل تھا ان کو بیچا خریدا جاتا تھا ایسی صورت میں وہ میراس میں سے ترکہ میں سے عورتوں کو حصہ دیں یہ سوچنے والی بات ہی نہیں عیسائی مذہب میں بڑا لڑکا میراس پاتا تھا چھوٹے لڑکے نہیں پاتے تھے اور عورتیں تو سرے سے نہیں پاتے تھے یہودی مذہب میں بڑا لڑکا چھوٹے لڑکے سے دونہ پاتا تھا اور عورتوں کو تو سرے سے نہیں ملتا تھا لڑکوں کو ملتا تھا اس میں بھی بڑے چھوٹے کی تفریق ہوتی تھی ہمارے ملک کے اکثریت کا جو مذہب ہے اس میں بھی یہی ہے کہ صرف بڑا لڑکا میراس کا حق دار ہوتا ہے نہ عورت ہوتی ہے نہ دوسرے بچے ہوتے ہیں صرف بڑے لڑکے کو ملتا ہے اس کے باپ کے جائداد میں سے عرب سماج میں اسلام کے آنے سے پہلے جہاں عورتوں کے سلسلے میں بہت ساری غلط چیزیں پائی جاتی تھے انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے یہاں بھی عورتوں کو میراس میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میراس پانے کا مستحق یا میراس پانے کا حق دار وہ ہے جو طاقتور ہو اور مرد ہو دو چیزیں الرجولیہ والقوہ مرد ہونا اور طاقتور ہونا تو مرد کی قید لگا کر کے عورتوں کو خارج کیا گیا یعنی عورت کو میراس میں سے حصہ نہیں اور قوت اور طاقت کی قید لگا کر کے بچوں کو خارج کر دیا گیا بچوں کو بھی میراس میں سے حصہ نہیں ملتا تھا مردوں کو اور بڑوں کو صرف حصہ ملتا تھا عورتوں اور بچوں کو نہیں ایسے حالات میں جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو انصاف دیا اور اسلام نے علیل اعلان یہ بات کہی کہ لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَالْاقْثُر نَصِیبًا مَفْرُوضًا لِلْرِجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ کی والدین اور دوسرے رشتدار جو کچھ چھوڑ کر کے جائیں ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور وَلِنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ والدین اور اقْرَبَا جو کچھ چھوڑ کر کے جائیں ان میں عورتوں کا بھی حصہ ہے مِمَّا قَلَّ مِنْهُ وَالْقَثُر چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو مردوں کو ان کا حصہ ملے گا عورتوں کو ان کا حصہ ملے گا نصیبًا مفروضہ یہ فرض حصہ ہے یہ متعین ہے محدود ہے جس کا جتنا حصہ ہے اس کا جتنا حصہ دینا ضروری ہے دیکھیں یہاں نصیبًا مفروضہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا یعنی اس کی حیثیت فریضے کی ہے مراث کا جو جتنا حقدار ہے وہ حق اس کو دینا لازمی ہے یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے کہ دیا جائے تو دیا جائے نہیں دیا جائے کوئی بات نہیں اسی لئے دوسری آیت میں جہاں مراث کی تفصیل بیان کی گئی تو وہاں یہ بھی کہا گیا کہ فریضتم من اللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے یہ واجب اور فرض چیز ہے یہ کوئی اختیاری اور استہباب والی چیز نہیں ہے کہ دیں گے تو ٹھیک ہے باعث عجر و ثواب ہے نہیں دیں گے تو کوئی بات نہیں نہیں اس کو دینا ضروری ہے مراث کی جو دوسری لمبی آیت ہے اس آیت کے اختتام پر کہا گیا کہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے یہ اللہ کی بیان کردہ حدیں ہیں یہ اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات ہیں یہ کوئی ایسی و ایسی چیز نہیں ہے لہذا میراس میں جس کا جتنا حق ہے اتنا ان کو دینا ضروری ہے اب وہ حق پانے والے مرد ہوں عورتیں ہوں بچے ہوں بھائی ہیں کی بہن ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں ماں ہیں باپ ہیں سب کے حصے بتا دیئے گئے اور بڑی باریکی سے ان حصوں کی تائین کی گئی ہے کہ اگر ایسا ہو تو اتنا ملے گا ایسا ہو تو اتنا ملے گا ایسا ہو تو اتنا ملے گا قرآن میں اللہ تعالی نے سورہ نسا میں فرمایا کہ اللہ تعالی تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وسیعت کرتا ہے تاقید کرتا ہے اور مال کے سلسلے میں یہ ہے کہ مراز کے سلسلے میں کہ ایک مرد کو دو عورت کے برابر حصہ ملے گا یہ مجموعی اعتبار سے حکم ہے کہ اگر کوئی باپ مرتا ہے اور اس کی اولاد میں اس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے تو اولاد میں جو لڑکے ہوں ان کو لڑکیوں کے مقابلے میں دگنا ملے گا اگر لڑکی کو دس روپیہ ملتا ہے تو لڑکے کو بیس روپیہ ملے گا اس کے علاوہ جو دوسرے حق دار ہیں ان کو بھی ملے گا ماں باپ ہیں بیوی ہیں وغیرہ وغیرہ پھر آگے اس کی اور تفصیل بتلائی فَإِنْ كُنَّنِسَآنْ فَوْقَسْنَتَيْنَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْ وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِيَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا سُّدُسُمِمَّا تَرَكَ دو عورتیں ہوں تو ان کو اتنا ملے گا تین عورتیں ہوں تو اتنا ملے گا یعنی بین بیٹی کی شکل میں اولاد ہے تو ماں باپ کو کتنا ملے گا اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کو کتنا ملے گا ایسے اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے شوہر کو اس کے ترقے میں سے کتنا ملے گا بیوی کے اولاد ہو تو کتنا ملے گا اولاد نہ ہو تو کتنا ملے گا کوئی آدمی مرا اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے نہ اولاد ہیں نہ والدین ہیں تو اس کا ترقہ کس کے پاس جائے گا یہ ساری تفصیلات اور اس آیتوں کے اندر بھی اور اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں بھی جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت نے اس سلسلے میں بڑی باریکی سے سارا نظام قائم کیا ہے اور اس نے جس کو جتنا حصہ دیا ہے اس حصے کی تعین میں بھی اور اس حصے کی مقدار میں بھی بڑی حکمتیں اور مسلحتیں پنہا ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے صرف الظاہری اعتبار سے دیکھ کر کے وہ لوگ بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جن کے یہاں اپنے مذہب میں سرے سے عورت کو کوئی حصہ ہی نہیں دیا گیا عورت کو میراس میں سے کچھ نہیں دیا گیا وہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو مردوں کے آدھا حصہ ملا ہے یہ عورت کے ساتھ ظلم ہے نائنصافی ہے تفریق ہے مرد اور عورت میں تفریق ہے لڑکوں لڑکیوں میں اس کو اسلام کا عیب گردانتے ہیں ان سے کوئی پوچھے کہ تمہارے مذہب میں عورت کو کتنا ملتا ہے وہ بتائے کیوں نہیں ملتا اگر نہیں ملتا ہے تو کیوں نہیں ملتا ہے اور یہ تفریق ہے یا وہ تفریق ہے پہلی بات یہ کہ لڑکوں لڑکیوں میں سے لڑکیوں کو آدھا اور لڑکوں کو پورا حصہ ملتا ہے تو ایسا کیوں ہے یہ کوئی بہت زیادہ اسلامی نقطے نظر سے اس میں کوئی بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسلام میں تو مرد کو کفیل بنائے گیا ہے گھر کے چلانے کی ذمہ داری خرچ کرنے کی ذمہ داری کھلانے پلانے کی ساری ذمہ داری مرد کو دی گئی ہے عورت کو اس کا مکلف نہیں بنائے گیا بلکہ عورت کے ساتھ یہ احسان کیا ہے اسلام نے کہ ان ذمہ داریوں سے اس کو فارغ رکھا ہے اس کو صرف اگر کا نظام سوالنا ہے تو جب عورت کے ذمہ اخراجات نہیں ہیں سارے اخراجات مرد کے ذمہ ہیں تو اسی حساب سے اس کو حصہ بھی ملے گا چونکہ اخراجات اسے کرنے ہیں کفالت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے اس لئے اس کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا عورتوں کی ذمہ داری سلسلے میں کچھ نہیں ہے ان کو جو کچھ ملے گا ان کے پاس اپنا رہے گا وہ اس میں کلی طور پر ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کسی کے اوپر خرش کرنے کی اس کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیے اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تیس ہزار روپے میں سے باٹھنا ہے تو لڑکے کو لڑکی کے مقابل دگنا ملے گا تیس ہزار میں سے بیس ہزار لڑکے کو مل جائے گا اور دس ہزار لڑکی کو ملے گا یہ صرف ان لڑکوں لڑکیوں میں اور جو دوسرے حصے دار ہیں وہ الگ ہو صرف ان کے اولاد کے لیے جو حصہ مخصوص ہے وہ مثلا تیس ہزار ہے تو تیس ہزار میں سے لڑکی نے دس ہزار پایا لڑکے نے بیس ہزار پایا بظاہر تو یہ تفریق ہے لیکن اور اندر جا کر کے آپ غور کریں گے اور گہرائی سے جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی لڑکے کو شادی کرنی ہے شادی کرے گا تو اس کو مہر دینی ہے اگر شادی بہت سادگی سے بھی کرے گا تو کم سے کب مہر تو دینا ضروری ہے اس بیس ہزار میں سے اس نے دس ہزار مہر دے دیا اپنے ہونے والی بیوی کو اس کے پاس بچا کیتنا صرف دس ہزار ادھر لڑکی کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جب شادی ہوگی تو اس کو مہر تو دینا نہیں ہے بلکہ اس کو مہر ملے گی فرض کیجئے کہ اس کو بھی دس ہزار مہر ملی شادی میں دس ہزار اس کو باپ کے ترکے میں سے جو ملا تھا وہ اس کے پاس ہے اور مہر مل گئی تو دس ہزار مہر مل گئی اور دس بیس ہزار اس کے پاس ہو گیا لڑکے کو بیس ہزار ملا تھا اس میں سے دس ہزار اس نے مہر دے دیا اب اس کے پاس کتنا بچا صرف دس ہزار لڑکی کو آدھا ملا تھا تو اس کا دگنا ہو گیا اور لڑکے کو ڈبل ملا تھا تو اس کے پاس آدھا ہی بچا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے تو اور دوسری چیزوں میں بھی آپ غور کریں گے تو یہی بات سوچ میں آئے گی کہ مردوں کے ذمہ اخراجات ہوتے ہیں ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کا نظام ان کو چلانا ہوتا ہے سب پر خرچ کرنے کی ذمہ داری اس کو ہوتی ہے تو اسی حساب سے اس کو حصہ ملتا ہے یہ تو شریعت کا احسان ہے کہ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ ہونے کے باوجود بھی میراس میں سے حصہ دیا جا رہا ہے یہ محض احسان ہے شریعت کا اگر نہ دیا جاتا تب بھی کوئی حرج نہیں تھا اسلام کے اعتبار سے اس لئے کی اسلام نے تو اس کی ساری ذمہ داریوں کا کفیل مردوں کو بنایا ہے یہ جو لزکرم اسلحہ دل انتیین ایک عام بات ہے کہ لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دھورہ حصہ ملے گا بہت سارے حالات عورتوں کی ایسی ہیں جن میں ان کو یا تو مردوں کے مقابلے میں برابر برابر ملتا ہے اور بہت سی حالات میں مردوں سے زیادہ بھی ملتا ہے یہ کوئی ایک بات نہیں کہ ہر عورت کو ہر مرد کے مقابلے میں آدھا ملے گا نہیں یہ ایک عمومی بات ہے اولاد کے سلسلے میں لیکن عورت بحثیت عورت بحثیت ماں بہت سی حالات ایسے ہیں کہ جن میں ان کو مردوں کے بلکل برابر یا تو ملتا ہے یا بساوقات مردوں سے بھی زیادہ ملتا ہے لہذا بلا سوچے سمجھے کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے یہ شخص کو اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہ ہو اس کی باریکیوں سے آگاہی نہ ہو صرف السنی سنائی باتوں پر کو مان کر کے اور اسلام پر اعتراض کر بیٹھے یہ اقلمندی نہیں ہے بلکہ ایک طرف کی حیماقت ہے ایک طرف کی جہالت ہے کہ انسان جانتا بھی نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے دوسری ایک ہی اعتراض کرتا ہے شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہے یہ چیز سرے سے ہمارے اندر ہے ہی نہیں تو اس کے ہمیں دفع کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں اور بہنوں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اگرچہ کی یہ ساری چیزیں متعین ہیں کسی کی موت کے بعد اس کی وراست کیسے تقسیم کی جائے کس کو کتنا حصہ دیا جائے شریعت نے بڑی باریکی سے بیان کر دیا ہے لیکن اس کے بوجود آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ اپنے کسی عزیز کے موت کے بعد اپنے ماں باپ کی موت کے بعد یا کسی کی موت کے بعد وہ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھ کو میرے حصے سے زائد مل جائے دوسرے کا حصہ بھی مجھ کو مل جائے اور اس کے لیے وہ ہزار جتن کرتا ہے جھوٹی دلیلیں پیش کرتا ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے مرنے والے نے مجھ کو یہ وسیعت کی تھی اور مرنے والے نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تم کو فلا مکان تمہارے نام لکھ دوں گا اور فلا زمین تمہاری ہے اور اتنا پیزہ تمہارے لیے میں نے رکھا ہے اس طرح کی باتیں ہیں یا تو زبانی یا یہ کی جھوٹی گواہیوں کے ذریعے وغیرہ وغیرہ تو میراس ہو یا کوئی بھی مال جائے داد ہو اس میں جس کا جتنا حصہ ہے وہ اس کا حق ہے وہ اس کو ملنا ضروری ہے کسی دوسرے کا حق لینا یہ سمجھے کہ ایک طرح سے غصب ہے کسی دوسرے کے جیب میں سو روپیا رکھا ہوا ہے آپ اس کو زبردستی نکال لیں کوئی دین کوئی مذہب کوئی شریعت اس کو جائز چھرا سکتی ہے کوئی معاشرہ کوئی سماج اس کو پسند کرے گا یہ سراسر ڈاکہ ہے لہذا شریعت نے اور اسلام نے جس کا جتنا ہی بھی حصہ متین کیا ہے اس کو وہ حصہ دینا ضروری ہے اگر اس میں سے کوئی ادھر ادھر کچھ کرتا ہے تو اس کو اس کا حق نہیں ہے اگر وہ اس کو ہڑپتا ہے خود اس پر قبضہ جماتا ہے تو سمجھئے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ حرام خوری کرتا ہے اس کے لئے حرام خوری کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتے عورتوں کی میراس کے سلسلے میں تو کچھ زیادہ ہی بے ایمانی پائی جاتی ہے شریعت کا قانون اپنی جگہ قرآنی آیات اپنی جگہ شریعت نے عورت کو جو حصہ دیا ہے وہ سارا سب کچھ متین ہونے کے باوجود عملی طور پر ہم دیکھیں تو ہم نے عورتوں کو ان کی میراس سے محروم کر رکھا ہے ہمارے سماج کا ایک بڑا طبقہ عورتوں کو ان کی میراس کا حصہ نہیں دیتا ہے اس کے لئے ترہ ترہ کے بہانے کیے جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ لڑکی کی شادی بیعہ پر اتنا خرچ ہو چکا جہاز میں اتنا لگ چکا اس لئے اب اس کا حصہ ہو گیا پورا ہو گیا اس کے پرورش کی گئی اس کا حصہ پورا ہو گیا یا یہ کی وہ شادی کے بعد بھی گھر میں آئے گی جائے گی کھائے گی پیے گی تو وہی اس کا سمجھے کی میراس میں حصہ ہے یہ سارے بہانے میرے بھائیوں غلط ہیں اور یہ سب حرام خوری کے ذرائع اور وسائل ہیں اور حرام خوری کے بہانے ہیں شادی بیعہ میں خرچ ہویا وہ اس کا حصہ نہیں ہوا اگر ماں باپ کی جائداد میں سے ہی خرچہ ہوا ہے تو بچوں کی شادی پر بھی خرچ ہوتا ہے بچوں کی شادی پر کسی پر کم خرچ ہوا کسی پر زیادہ خرچ ہوا یہ تو ان کا حق ہے ان کا حصہ ہے وراست تو مرنے کے بعد جو جائداد ہوتی ہے اس میں سے تقسیم ہوتا ہے اپنی جائداد ہے یا اپنا جو بھی ترکہ ہے چاہے روپے پیسے کی شکل میں ہو اور امارت کی شکل میں زمین کی شکل میں جائداد کی شکل میں جس شکل میں بھی ہو اس میں سے جس کا جتنا حصہ مقرر ہے اس کو ملنا ضروری ہے بھلے زندگی میں اسی مال و جائداد سے اس نے استفادہ کیا ہو اسی مال و جائداد میں سے اس کا شادی بیا ہوا ہو لیکن یہ سوچنا کی ہاں اب اس کا حصہ نہیں رہ گیا یہ سرے سے غلط ہے بہت سی عورتیں وراست میں حصہ لینے سے یوں کتراتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وراست سے حصہ لے لیا تو ہمارے میکے سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا چونکہ ہم نے اپنا حصہ لے لیا اب ہمارے لئے وہاں کچھ نہیں ہے اس لئے ہم وہاں جا نہیں سکتے ہم وہاں جا کر کے رہ نہیں سکتے اس لئے کہ ہمارا کچھ ہے نہیں لہذا ہم وراست میں سے اپنا حصہ نہیں لیں گی یہ اگر اپنے اختیار سے آدمی کسی چیز کا وارث ہے حقدار ہے اپنا حق لے کر کے کسی کو پھر دے دے یہ الگ بات ہے آپ اپنا حق لے کر کے پھر اپنے بھائیوں کو دے سکتی ہیں اپنے حصے سے دستبردار ہو سکتی ہیں رضا مندی کے ساتھ لیکن اس طرح کے کا عذر پیش کر کے یا اس طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کر کے نہ لینا یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے اور نہ گھر والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گھر والے یعنی بھائی وغیرہ وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی بہن کو ان کی باپ کی جائداد میں سے حصہ دے دیا اب ہمارے گھر سے ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہا اب وہ نہ ہمارے گھر آئیں گی نہ ہم ان کی زیافت کے ذمہ دار ہوں گے نہ ان کو کھلانے پلانے کے ذمہ دار ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنا حق لے لیا نہیں میرے بھائی اور بہنوں اس طرح سے حقوق ختم نہیں ہوتے اس طرح سے رشتے نہیں ختم ہو جائے کرتے بلکہ رشتے برقرار رہیں گے ہمیشہ کے لیے برقرار رہیں گے اور مہمان نوازی اور تحفہ تحائف یہ ساری چیزیں باقی رہیں گی لیکن حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا جائے گا اگر میراز کا ایک پیسہ بھی ہم نے کسی دوسرے کا لے لیا ہے تو وہ پیسہ ہمارے لئے حرام ہے ہمارے پیٹ میں وہ جاتا ہے تو حرام کا لقمہ جاتا ہے ہمارے بال بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے تو حرام کا لقمہ جاتا ہے اس پیسے سے ہم جو کچھ بھی جو کاروبار کریں گے جو تجارت کریں گے سب کے اندر حرام کی آمیزش ہوگی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس لیے جس کا جو حصہ مقرر ہے شریعت میں اس کو خوشدلی کے ساتھ دینا چاہیے یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کا یہ حصہ مقرر ہے پہلے سے لہذا اس کو خوشدلی سے دینا چاہیے رہا گیا یہ کہ کسی کو کم مل دا ہے کسی کو زیادہ مل دا ہے یہ سب تو تقسیمات ہیں یہ سب نصیب کی باتیں ہیں تو اس کو جو ملے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے خلاصہ یہ کہ اسلام نے جس طرح سے اور لوگوں کو میراس میں حصہ دیا ہے اسی طرح سے عورتوں کو بھی حصہ دیا ہے دوسرے عدیان و مذاہب میں دوسرے فلسفوں اور دوسرے تحذیبوں میں عورتوں کو عام طور سے میراس میں حصہ نہیں ملتا تھا اور نہ آج ملتا ہے لہذا یہ اسلام کے امتیازات میں سے ہے کہ اس نے عورت کو میراس میں بھی حقدار بنایا اور تاقید کی کہ سب کو ان کا حصہ پورا پورا دیا جائے اس لیے ہمیں عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم سے اس میں کوتا ہی ہو رہی ہے اگر اس معاملے میں ہم سے سستی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس چیز کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے غلط کام سے اور حرام کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین